بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹکھارے دار لاہوری چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم سٹریٹ سٹائل جیسا بنا کر تیار کریں گے لاہور کی بہت ہی مشہور یہ آلو چنہ چاٹ کی ریسپی ہے بہت ہی چٹکھارے دار مزیدار ریسپی ہے جسے آپ اپنی افتاری میں بنا کر خوب تھے سارا انجائے کر سکتے ہیں رمضان سپیشل ریسپی ہے اور ریسپی کو فل ووچ کیجئے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ لوگ کمنٹس کر دیتے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز لائک بھی کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو آئیے اب ہم اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول کے اندر تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے نیم گرم پانی ہے یہ اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اپنی بوندیوں کو بھگو دیں گے یہ بوندیوں کی ریسپی میں نے ابھی اپلوڈ کی ہے ریسنٹلی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا پانچ منٹ کے لیے ہم نے جسٹ اس کو بھگونا ہے بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہو جائیں گی اب ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں اپنی آلو چنا چارٹ تیار کرتے ہیں ایک پاؤ میں نے آلو کو عبال لیا تھا تین ادد آلو تھے یہ میڈیم سائز کے ان کو عبال لے کے بعد میں نے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ باریک کٹنگ نہیں کریں گے اسے ہم سٹریٹ سٹائل جیسا بنا کر تیار کر رہے ہیں اس لیے تھوڑی اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے ہم نے یہاں پر ہماری جو بھلیاں ہیں اچھے سے پھول گئی ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھئے اچھے سے یہ پھول چکی ہے اب ہم اس کا پانی جو ہے اس کو چھان لیں گے اس کا پانی نکال دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اور اس کو ہم ایٹ کر دیں گے دیکھیں کتنی کھلی کھلی تھی اور زبردست تھی ہماری بوندیاں بن کر تیار ہوئی ہیں بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے بوندیوں کی آپ ضرور ووچ کیجئے گا میرے چینل پر موجود ہے اس کی ریسپی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور جس سے یہ اس کا جو ٹیکسر ہے وہ کریمی ہو جائے گا اور اب ہم سب سے پہلے دہی ڈالیں گے آلو چنہ اور بھلیوں کے اوپر یہ جو ہماری بوندیاں ہیں ان کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے دہی کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس بھی کر دیں گے دہی ڈالنے کے بعد تاکہ اس کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا سا اور رچ سا آئے چنہ چاٹ کے اندر اس طرح دہی ڈالنے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سٹریٹ وغیرہ پر یا سٹریٹ میں یا یہاں پر ہم باہر سے جو چاٹ لیتے ہیں اس کے اندر آلو چنہ اور بھلیاں جو ہوتی ہیں جس سے چھوٹی پھلکیاں یا پھر یہ بوندیاں کہا جاتا ہے اس کو دہی میں بھگو کے رکھتے ہیں اس سے ان کا فلیور بہت ہی رچ آتا ہے بہت ہی زبردست آتا ہے اس لیے اس کو آپ اس طرح سے ضرور کیجئے گا یہاں پر سب سے پہلے اب ہم ایٹ کریں گے ہری چٹنی ہری چٹنی کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتی ہے ایک بار اس ہری چٹنی کو بنا لیجئے اور مہینے بھر تک کے لیے استعمال کیجئے دیکھئے میں بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کا نان تو کلر خراب ہوا ہے اور یہ زائکے میں بھی بہت ہی فریش ہے اچھی طرح سے چٹنی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر دیں گے میں نے دو بڑے چمچ چٹنی کے اس کے اندر ڈالے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر کے ہم چٹنی کو ایٹ کریں گے یہاں پر تھوڑی سی سالڈ ہے جس میں بنگو بھی پیاس تھوڑا سا پودینہ ہرہ دھنیا اور ایک سے دو ہری مرچوں کو بھی کاتا ہے اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ اس میں ڈالیے برنہ اس کو سکپ کر دیجئے ہری مرچوں ڈالنے سے جو ہے اس کا جو فلیور ہے خوشبو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے اس لیے میں جسٹ ایک یا دو ہری مرچوں کو کات کر باریک باریک ڈالوں گی اب سب سے پہلے اس کے اوپر پیاس ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم ڈال رہے ہیں یہ باریک کٹی ہوئی بندگو بھی ہرہ دھنیا تھوڑا سا پودینہ ایٹ کر دیں گے خوشبو بہت اچھی آتی ہے بہت ہی فریش لگتی ہے چارٹ جو ہے نا پودینے کی خوشبو سے بہت ہی زبردست لگتی ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے ایک سے دو بس میں نے ہری مرچوں کے پیس ڈالیں ہیں بہت ہی تھوڑی سی ہری مرچیں یعنی کہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم دو عدد میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیے تھے ان کو میں نے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اس کو اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے بہت ہی زبردست اس کی یہ پریزنٹیشن لگتی ہے جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہو یہ سالٹ بغیرہ آپ اس وقت ہی ڈالیے گا ورنہ دہی آلو اور بوندیوں کو پہلے ہی بھی گو دیں آپ چنہ آلو بوندی جو ہے دہی کے اندر یہاں پر میں نے لیٹس برگ ڈالے ہیں تھوڑے سے اور اس کے بعد یہ تمام سالٹ ڈالیں چٹنیاں ڈالیں اور مسالے ڈالیں اب ہم اس کے اوپر مسالہ ڈال رہے ہیں جس میں ہاف ٹی سپون میں نے سرخ لال مرچ لی ہے اور ون ٹی سپون میں بھر کر چاٹ مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس طرح سے ہم چھڑکتے ہوئے اس کو ڈالیں گے تو ساری جگہ اس کا فلیور چلا جائے گا اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ڈالی ہے پیسی ہوئی مرچ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کٹی ہوئی مرچ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ضرور ڈالیے گا اس طرح سے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سزادہ میں نے یہاں پر کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ ڈالا ہے اس کی بھی خوشبو چارٹ میں بہت ہی امیزنگ ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور ون ٹی سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں کالا نمک میں نے یہاں پر ریگلر نمک جو ہم استعمال کرتے ہیں میں نے وہ نہیں ڈالا میں نے کالا نمک ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کالا نمک اور ہاف ریگلر نمک ڈال سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے میٹھی چٹنی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی میرے چینل پر موجود ہے اس کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے اس کو بھی آپ بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد چٹنی ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے دہی کو ڈال دینا ہے میرے پاس تھوڑا سا اور دہی بچا ہوا ہے وہ بھی میں اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے کور کر دوں گی یہ دیکھئے دہی جو ہے میں نے اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی مسالہ چھڑکیں گے چاٹ مسالہ اور یہاں پر میں نے پائپنگ بیگ میں ڈالی ہوئی ہے یہ کھٹی میٹھی املی کی چٹنی اس کو ہم اس طریقے سے لگا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یہ پاپڑی ہے اس کو ڈال دیں گے یہ جو پاپڑی ہے میں نے اس کو سمپل یہ جو سموسا پٹی یا رول پٹی ہوتی ہے میں نے اس کو فرائی کیا ہے اس کی یہ میں نے پاپڑی بنائی ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اور پاپڑی بھی یہ تمام چیزیں آپ نے اس وقت ڈال لی ہیں جب آپ نے کسی کو سرف کرنا ہے یا پھر افتاری سے پہلے دس پندرہ منٹ پہلے آپ یہ چیز تیار کر سکتے ہیں آلو چنے اور بوندیوں کو آپ پہلے دہی میں بھی گھو دیں اور باقی چیزیں آپ بعد میں سب استعمال کریں یہ ہماری مزے دار سی فلیور فل سی چنا چارٹ بن کر تیار ہو گئی ہے سٹریٹ سٹائل ہم نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے جب ہم اس کو نکالیں گے اس طرح سے مکس کریں گے ہلکا سا اور اس کے بعد ہم نکالیں گے اس کے اندر جتنے بھی میں نے مسالے ڈالے تھے بہت ہی نارمل اور ہلکے تھے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں تھوڑا چٹھارے دار اس کو بنا کر کھاؤں گی تو میں تھوڑی سی چٹنیاں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو بنائیے اور کھائیے اور انجوائے کیجئے یہاں پر ہری چٹنی میٹھی چٹنی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے اوپر ڈالا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور مزے سے کھائیں گے بہت ہی زبردست بہت شاندار بننے والی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا کبھی مت بھولیے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ